ایک بات آئی ہے کہ جو لوگ بدنظری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں آنکھوں کا تقوی بدنظری سے جو لوگ بچاتے ہیں اپنی نظروں کو حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی نظر کسی حسین اور جمیل عورت پر پڑتی ہے اور جو ہی نظر پڑتی ہے یہ پوراً نظر واپس کر دیتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے جب وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا کوئی مسلمان نہیں جو یہ کام کرے مگر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ایمان عطا فرما دیتا ہے ایسی عبادت عطا فرما دیتا ہے کہ جس عبادت کی حلاوت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا واقعی مزہ آیا عبادت کا یہ عبادت کی لزت اور عبادت کا مزہ یہ تقویٰ کی نتیجے میں آتا ہے جہاں تقویٰ ہے وہاں عبادت کا مزہ ہوگا دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ کو بھی آپ کے سامنے بھی جو کامن سنس کی طرف اپیل کرے ہم نے ابھی توڑی دیر کے بعد گھر جا کر کھانے کا انتظام ہوا ہوگا یا ویسی جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں کھانے کا وقت آتا ہے تو کھانا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ میں روٹی لے لے اور کچھ سالن لے لے اور دو تین منٹ کے اندر آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے یعنی جتنے ہم روٹی کھاتے ہیں چاول ہو روٹی جو کچھ بھی ہو کھانا آپ کا دو تین منٹ کا کام ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آپ کھا لے اور آپ کی ضرورت پوری ہو جیساں گاڑی میں لوگ پیٹرول ڈالتے ہیں پیٹرول پمپ آلے سکتے ہیں جلدی جلدی کرلو بھرلو تینکی کو لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے دسترخوان بچائیں گے اس کے لئے پلیٹیں رکھیں گے وہ سالات پرانے زمانے میں ہم پیاز کھاتے تھے روٹی کے ساتھ آپ کو یہاں دوگا تو ہم پیاز کے اس کو اس کو لے کر کیا کہتے اس کو ہاں ایک گاڑ کو لے کے ایسے مکہ مار کے اس کو توڑ دیتے تھے اور اس کو روٹی کے ساتھ کھاتے تھے لیکن یہاں دیکھیں آپ نے کتنا خوبصورت طریقے سے اس کو کھاتا ہوتا ہے کوئی گول گول کھاتا ہے کسی نہیں کس طریقے خوبصورت سجا کے رکھا ہے کھانے میں تو اسی سے کھانا اور پلیٹ سے اس طرح گول گول کھات کے کھانے میں تو ایک ہی چیز ہے لیکن یہ سب سلاات جس طرح بناتے ہیں یہ کیرہ تو آپ اس طرح بھی کہا سکتے ہیں ہم کہاتے تھے دیتے پرانے زمانے میں کیتی کے اندر جا کر اپنی کیتی میں جو کیرہ لگا ہوا تو اسے توڑ کے ادھر ہی کہاتے تھے کتنا مزا آتا تھا لیکن یہاں جو آپ اس کو ساب کر کے اور خوبصورت کاٹ کے پھر اس میں ڈیزائن بنا کر رکھتے ہیں پلیٹ میں پھر یہ پلیٹیں سالنکا یہ چمچی سارا اور پھر آرام سے بیٹھ کر پہلے آپ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لے تاکہ کھانا آرام سے کھائے دیکھا ہو گا آپ دن یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ کیا ہے یہ کھانے کی لزت ہے جو ہمیں حاصل ہے ہم وہ لزت لینا چاہتے ہیں ہم وہ مزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں چائے پینے میں اتنا مزہ نہیں آتا یہ جو چائے کی شوقین لوگ ہوتے ہیں جتنے چائے کے انتظار میں اور چائے پکنے میں اور یہ پیالیوں کی آواز اور جنگکار میں جو مزہ ہے وہ چائے پینے میں نہیں ہیں یہ ہمیں لزت حاصل ہے اس لیے ہم بڑے آرام سے بیٹھنا چاہتے ہیں تسلی کے ساتھ ازی ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں کھانے کے لیے دسترخوان سے جاتے ہیں پھر بڑے آرام سے یعنی پانچ منٹ کا جو دورانیاں خرچ ہوتا ہے اس پر وہ ہم ایک گھٹا پورا لگا لیتے ہیں ہم نہ تکتے ہیں بلکہ کانہ ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں یہ دسترخوان کے اردگرد بیٹھنا ویسے ہمیں مزہ آتا ہے